طرح transfer of power ہو جائے گی یہ سارے سبجیکٹس میں باقی جو چیزیں details کے ساتھ employees جو transfer ہونے ہیں وہ ادھر ہو جائیں گے جو federal government کے پاس رہنا ہے وہ ادھر رہ جائیں گے اور funds transfer ہو جائیں گی ساری چیزیں جب transfer ہو جائیں گی similar projects میں وہ بھی transfer ہوں گے جو field میں assets ہیں ان کے offices ہیں buildings ہیں furniture ہے ان کا وہ بھی transfer ہوگا projects کے ساتھ ان کی جو amount ہے ان issues کے پر بڑی controversy تھی یہ سارے جو میں بتا رہوں اب settle ہو گیا اور بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو عمل درامت commission ہے اس نے یہ ساری چیزیں settle کر لی ہیں سوبوں کے ساتھ مل کے تو یہ ساری چیزیں اگر اسی طرح جب ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ question definitely ہوگا کہ جی وہ لوگ جن کے بارے میں شکوک و شبات ہیں ان کی integrity کے بارے میں ان کی credibility کے بارے میں ان کی competence کے بارے میں اس کا کیا بنے گا وہ وہ بھی settle کہ ہی ہونے ہیں کہ نہیں ہونے اچھا یہ بتائیں کہ معاشی طور پر بھی کوئی بہتری پیدا ہونے کے کوئی اثار ہے ملازمین کی ملازمین کے لیے دیکھیں یہ تو جو اگر scale جو ہوتے ہیں آپ کے pay scale سے ہیں وہ وہ تو ایک طرح کی almost ہوتے ہیں federal government کچھ زیادہ فوائد ہوتے ہیں وہ اگر وہاں پہ وہ serve کر رہے ہوں لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بھی آپ بہت سسٹم رہ رہی ہیں جو پہلے ہوتا تھا کہ آپ کا ایک uniform universal pay scale ہوتے تھے کسی بھی service میں بندہ آتا ہے ایک scale میں تو اس کی salary وہی ہوتی تھی اور ہم سے کچھ تھوڑے بہت different ہوتے تھے لیکن اب جو کیا ہے ہماری governments نے اور خاص طور پر good governance کے نام پہ اس میں یہ کیا ہے کہ وہ جو میک میں جن کے پاس اختیارات زیادہ ہیں جن کی nuisance value زیادہ ہے وہاں پہ sales بہت زیادہ بڑھا دی ہیں اور جن کی کم ہے جن کی اصل اصولاً اور خاص طور پر social sector اس میں آتا ہے ان کی نہیں بڑھائیں تو یہ ایک ایسا ہوگا کہ جن کی یہ جو ہیں یہ ایک آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا وہ عدم توازن پیدا ہوگا لیکن government کو یہ مسئلہ حل کرنے چاہیے ان کے یہ کہ رو جاتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا اچھا یہ بتائیں کہ یہ اختیارات کا جو عمل ہے کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ دیئے گئے ٹائم پیریڈ میں مکمل ہو جائے گا دیکھیں جو انہوں نے پلان آنونس کیا ہے اس کے مطابق تو انہوں نے جیسے پانچ وزارتیں ابھی انہوں نے کر دی ہیں اور اس کے بعد ابھی پانچ انہوں نے کرنی ہے فوری میں اور جو ڈیڈ لائن انہیں دیا انہیں کہی تھرٹیت آف جون تک وہ سارا یہ پروسس کمپلیٹ کر لیں گے ایٹین ایمینڈمنٹ کی سپیرٹ کے مطابق لیکن مجھے یہ نظر نہیں آرہا اس لیے نظر نہیں آرہا یہ اندر کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کی بات ہے نہ صرف ان کی بلکہ ان کے کوالیشن پارٹنرز کی بھی بات ہے ایک طرح سے یہ انڈرسٹینڈنگ تہ ہوئی ہوئی ہے کہ اس پروسس کو ہم نے اگلے الیکشن تک لے کے جانا ہے اور اصل میں جو اختیارات استعمال ہوں گے یہ ڈیوالڈ جو پارز ہیں وہ استعمال ہوں گی سبائی لیول پہ وہ اگلے الیکشن کے بعد ہوں گے اس کی ریزنز میں نے آپ کو بتائیں ایک تو کوئی پارٹی بھی افورڈ نہیں کر سکتی موجودہ جو سارا سیٹ اپ ہے اس میں یہ بہت پرابلم ہو رہی ہے ایک پیپلز پارٹی کے لیے کہ وہ اپنے وزراء کو جو یہاں سے فارغ ہوں گے جو پارلیمانی سیکٹریز ہیں جو سٹیٹ منسٹرز ہیں جو سٹینڈک کمیٹیز کے چیئرمن اور ممبرز ہیں وہ ان کو کدھر کھپائے گی چونکہ آل لیڈی تو وہ کہیں نا کہ یہ ایڈجسٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہ سرکاری گاڑی بھی مل گیا لانسٹرز بھی مل رہے ہیں ٹی اے ٹی اے بھی ملتا ہے اور وہ خوش ہیں اپنی جگہ بھی ٹھیک ہے جی اب وہ اس کے بعد اگر جب وزارتیں وہاں پہ کم ہوگی جو فیڈل گورنمنٹ کو کرنی پڑیں گی ایڈروائز چونکہ یہ بہت بڑا ایک سٹیگما ہے جو جتنی دنیا ہے وہ پاکستان کے اوپر جو کرتی ہے اس میں ایک بیٹ گورننس اور بیٹ گورننس میں جو سب سے زیادہ چیز آج کل کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اتنے بڑے سائز کی ضرورت کی ہے فیڈل گورنمنٹ کا ٹھیک ہے پنسٹرز میں بھی ہے اور فیڈل گورنمنٹ بھی ہے اتنے بڑے بڑے آپ نے اب دیکھیں نے سیمنٹی ونگ منسٹرز اور ان کے ساتھ جو باقی لوگ میں بتا رہا ہوں چیئرمن سٹینڈر کمیٹیز اور باقی جو لوگ ہیں ایڈوائزرز وغیرہ کتنے ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ پہلے بے شک اس کا جو پورشن ہے فیڈل بجٹ میں بہت تھوڑا ہو لیکن اس کی پولیٹیکل ویلیو بہت زیادہ ہے اور جب ابھی یہ فیڈل گورنمنٹ تھوڑی سی یہ بھی ایکسکیوز صوبوں کو دے رہی ہے جلدی وہ کہتے ہیں ظاہر جو باتیں ہوتی ہیں اس میں کہتے ہیں کہ جلدی ٹرانسفر کرنا اس لیے کہ فلڈ کی وجہ سے ہمارے اوپر فینانشل برڈن بہت زیادہ آگیا تو یہ برڈن ہم ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنے ایمیج کو بہتر کرنے کے لیے ان کو یہ ٹرانسفر تو کرنی پڑیں گے لیکن جو اس کے راستے میں سیاسی رکابٹیں ہیں سیاسی ایشیوز کی وجہ سے یہ سارے سرد کھانے کی نظر ہو جائیں نہیں سرد کھانے کی نظر تو نہیں ہوگا ultimately کرنا پڑے گا delay ہو سکتا ہے process slow ہو سکتا ہے جو کہ ہوگا میرے خیال میں لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک تو دیکھیں اپنا people's party کا مسئلہ ہے ایک اپنا noon league کا بھی مسئلہ ہے چونکہ نہ صرف noon league بلکہ این پی کا بھی مسئلہ ہے اور باقی دونوں صوبوں میں تو people's party کے chief ministers ہیں ہمیشہ سے جب عوام کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے اور criticism ہوتی ہے گورنمنٹ کے اوپر صوبائی گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ یہ 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 ہمارے مسئلے کیوں نہیں حل کر رہے وہ کہتے کیا تھے دیکھیں جی education ہمارے پاس ہے وہ federation کے پاس بھی ہے health ہمارے پاس ہے ادھر بھی ہے local bodies ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں یہ population welfare ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو یہ سارے tourism similarly ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے religious affairs بھی ادھر بھی اب یہ سارے جو ایک ambiguity تھی اور duplication تھی اس کے نتیجے میں excuse ان کی یہ ہوتی تھی کہ ہم اس لیے میں perform نہیں کر پاتے کہ یہ تو سینٹر ساری پار استعمال کر رہا ہے ہمارے پاس تو یہی کچھ نہیں ہم کیا کریں تو اب جب سارے کے سارے اختیارات ان کو transfer ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی excuse یہ جو کہتے ہیں نا election کے بعد تک اس کو pending کریں اس کے پیچے یہ بھی reason ہے ایک تو یہ ہے کہ جو set up بنا ہوا ہے status quo کو maintain کیا جائے اور اس کو as it is چلنے دیا جائے تاکہ سیاسی طور پر کوئی مسئلہ نہ ہو نا coalition partners ناراض ہوں جو adjust ہوئے ہیں نا اپنے لوگ ناراض ہوں دوسرا یہ ہے کہ parties کو صوبوں کو بھی performance show کرنی پڑے گی نا election میں جواب دے ہونا پڑے گا تو اگر اس process میں جب وہ پڑھتے ہیں دو سال almost اس کے تھوڑے سے اوپر ہیں وہ رہ گئے ہیں تو اس process میں پڑھ کے وہ perform نہیں کر سکیں گے اور اگلے election میں ان کو جواب دے ہونا پڑے گا چونکہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق عام آدمی کی میں نے کہا ڈی ٹو ڈی لائف سے ہے تو وہ اس لائف میں اگر یہ comfort ایڈ نہیں کر سکتے اس کو relief نہیں دے سکتے جو education اور health کے standards ہیں ان کو improve نہیں کر سکتے جو avenues ہیں tourism کے ان کو explode نہیں کر سکتے similarly youth youth کے بارے میں وہ کوئی improvement نہیں لاسکتے population کو control نہیں کر سکتے population growth کو جو social sector ہے اس میں کوئی اگر وہ reforms ایسی نہیں لاسکتے جس کے نتیجے میں جو آپ کی society ہے اس میں کوئی improvement نظر آئے اگر ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں جواب دے ہونا پڑے گا اس لیے اس کی یہ بھی reason ہے اس لیے بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو delay کیا جائے اور اس کے بعد financial چیزیں ہیں کہ اگر جو ہے وہ mid term میں یہ transfer ہوتے ہیں تو میں نے جو پہلے جیسے mention کیا ہے کہ سوبوں کے پاس یہ financial issues بھی ان کو یہ ایک تو infrastructure کا ان کا مسئلہ ہے کہ departments mac میں وزارتیں ان کو چلانا کیسے رن کیسے کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے پاس buildings یہ وہ چلیں ان کے as it is field staff اور buildings اور سارا کچھ transfer بھی ہو جائے تو اس کو supervise کون کرے گا control کون کرے گا ان کو cabinets بڑھانی پڑیں گی اگر وہ size بڑھاتے ہیں ان کے اخراجات بڑھیں گے اور پھر یہ ہے کہ آگے جو جو اس کا آگے جو سلسلہ ہے basically جو میں بات کر رہا ہوں کہ finances ایک itself بڑا major issue ہے جو مرکز اب جو اس سال کے انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ اس کو negotiate کر کے revised budget ہم transfer کریں گے اور جو جتنی salaries ہیں اس کے خاتے میں بھی جو بنتا ہے وہ سارے کے سارا وہ بھی ہم transfer کریں گے اور جو ایسے employees جو اسلامباد میں ہیں یا اسلامباد جو capital territory ہے اسلامباد capital ict جس کو ہم کہتے ہیں اس میں ان کو وہی پہ ہم کہیں نہ کھپا لیں گے ٹھیک ہے federal government کے اوپر کوئی اکرم کا budget ایسے آتا ہے وہ بھی کر لیں گے لیکن even then کیا صوبے تیار ہیں سب کچھ کے لیے صوبے بھی پوری طرح تیار نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے جو اس وقت جو اس میں stakeholders ہیں وہ پوری طرح تیار نہیں ہے employees کے اندر بھی ایک طرح کا خوف ہے کہ ہمارے future کا کیا بنے کچھ لوگ اسلامباد چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں یہاں جو ہیں federal government کو چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ سارا میں سمجھ تو یہ سارے کے نتیجے میں اصل میں جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہوگا کہ اگلے election تک اس کو کسی نہ کسی طریقے سے linger on کیا جائے گا بلکل ٹھیک بہت شکریہ مجھے صاحب ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے صدف ملک اور عمجد وڑائج کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ نگے بارل موسیقی